بیٹے اور رکم پنجاب اسمبلی ارفان دولتانا اور پوتوں سے بھی خوشگوار گفتگو ہوئی بیٹے بھی سیاست میں آئے کیا سیاسی معاملات میں آپ سے رانمائی لیتے ہیں؟ نہیں جب بات کرتے ہیں تو ہم سب مل کے بات کرتے ہیں اور کئی چیزوں میں میں ان سے سیکھتی ہوں کئی چیزوں میں یہ مجھ سے سیکھتے یہ تو ساری عمر کا سیکھنا سے لگ سکھانا ہے جی ارفان صاحب سیاسی طور پر آپ کے گھرانے کی بہت بڑی لیگیسی ہے اس حوالے سے لوگوں کی آپ سے بہت زیادہ توقعات بھی ہیں تو اس کو آپ اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں یا ذمہ داری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال سے تو یہ بڑی ایک ریسپونسبلیٹی والی چیز ہے اور ماشاءاللہ جیسے بالدہ میری آئیڈیل ہے جس طرح ان کو میں نے کام کرتے دیکھا ہے کہ ویہاری کے اندر کامسیٹ یونیورسٹی ڈی ایج کیو انڈیسلی اسٹیٹ اور مہارٹی کچھے کے اندر جس طرح انہوں نے سارا کیا ہے اور پولیس کا سسٹم جیسے انہوں نے سیٹ کیا ہے ایڈیوکیشن کے اندر ریفارمز کا کیا ہے تو میرے خیال سے میرے لیے تو بڑی آسانی کے ایک نانا ممتاز ہو وزر چیف منسٹر پنجاب اور اس کے بعد والدہ ماشاءاللہ دو دفعہ فیڈل منسٹر بنے اور انہوں نے واقعی علاقے کے لیے بھی کام کیا اور کارکردگی کے بیس پہ پارٹی نے ہمیشہ ودے بھی دیئے اور انشاءاللہ جس طرح میرے بڑوں نے نانا نے والدہ نے کارکردگی کیے انشاءاللہ میری بھی پوری کوشش ہوگی آپ کے بعد سے یہ ریسپونسپلیٹی تو بڑی بڑھ جاتی ہے مگر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ والدہ کی گائیڈنس میں ان کی رینومائی لے کے علاقے کے لیے زیادہ زیادہ کام کیا جائے والدہ سے کن سیاسی معاملات میں رینومائی لیتے ہیں میں تجھے چوبیس گھنٹی لے رہا ہوں جنریشن گیپ ہر دور میں والدین اور بچوں میں موجود رہا ہے والدہ سے اختلاف رائے کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں میرے خالصے تو اختلاف والدہ کے ساتھ ہوتا نہیں ہے کیونکہ جب رینومائی لینی ہو اور گائیڈنس لینی ہو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا توفہ والدہ کی شکل میں دیا ہے جو سیاسی طور پہ بھی ایک ماشاءاللہ کاٹ کاٹ اپنا رکھتے ہیں اور شی اس بین اپ رائیڈ آنس پولیٹیشن یہ ہمیں فخر ہے کہ برے سے برے مشرف کے ٹینیورز ہوں یا عمران خان نیازی کے ٹینیورز ہوں کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا یہی ہے کہ ہر وقت گائیڈنس رینومائی لی جاتی ہے اور میرے ترین ایک ماشاءاللہ فوٹ سٹیپس ملے میں فالو کرنے کیلئے آپ کی گرینڈ مدر ایک جاننی ماننی پولیٹیشن ہے اور ایک بزنس وومن بھی ہیں لیکن ایز ایک گرینڈ مدر آپ کو وہ کیسی لگتی ہے وہ کافی مزا کرواتی ہیں وہ ہمیں باہر لے جاتی ہیں شاپنگ کرواتی ہیں اور اپنا کافی ٹائم نکالتی ہیں ہمارے کے لیے باہر لے کے جانے کے لیے اس عید میں بھی انہوں نے کافی ہمیں شاپنگ کروائی ہے تو اس لیے وہ ہمیں بہت پسند ہے اور ہمیں بہت زیادہ لف بھی کرتی ہیں پیار بھی کرتی ہیں ہم لوگ بھی ان کو بہت پیار کرتے ہیں بابا زیادہ ڈانٹے ہیں یا دادی زیادہ ڈانٹے ہیں ہموچہ تھا کوئی بھی نہیں ڈانٹا اچھا کیوں نہیں ڈانٹے آپ کو یہ آن ماما ڈانٹے ہیں نہیں دادو اور ماما میں سے کون زیادہ پیارہ لگتے ہیں دونہ ہی اچھے لگتے ہیں بڑے ہو کے کیا بننا ہے بڑے ہو کے مجھے بزنس میں بننا ہے دادو کی طرح یا بابا کی طرح بابا زیادہ اچھے سرمائش کرنی ہو تو بابا آسانی سے مان جاتے ہیں یا دادو کی سفارش کروانی پڑتی ہے دونوں مان اپنی کیریئر چوائسز میں اپنی گرینڈ مدر کے فوٹپرنٹس کو فالو کریں گے یا اپنی مرضی کریں گے میں تو اپنی گرینڈ ماں کو فالو کروں گا یوں کہ میں بھی بڑے ہو کے پالٹیشن بننا چاہتا ہوں اور سپیچز دینا چاہتا ہوں بڑے بڑے لاکھے لوگ اچھا کام کریں واہ یہ تو بہت اچھا ہے تہمینہ دولتانہ سے ملنے ان کے خلقے کے سپورٹرز اور ووٹرز خصوصی طور پر ویہاڑی سے آئے محترمہ جو ہے ہمارے زلے کی پہچان ہے ہماری عزت اور ہماری شان ہے محترمہ نے ہمارے ویہاڑی کے لیے اتنا کچھ کیا جو آج تک کبھی بھی جنوبی منجاب کی تاریخ میں نہیں ہوا سیت کے حوالے سے بہت بڑا جو ہے ہسپیٹل بنا میڈیکل کالج انڈر پراسس ہے اگر گورنمنٹ کا سیٹ اپ ڈسٹرپ نہ ہوتا تو ویہاڑی زلے میں جنوبی منجاب میں سب سے بڑا ہسپیٹل تھا اور میڈیکل کالج وہاں پہ ہونا تھا ہمارے بچے جو ہے وہاں پہ ڈاکٹر بننے پھر روزگار کے لحاظ سے محترمہ نے انڈرسٹریل سٹیٹ جو ہے وہ بنوایا اور وہاں پہ جو ہے خود اس بورڈ کے ڈیریکٹر بننے اور بہت اور ہم سب ہماری کامیابی یہ ہے کہ محترمہ نے ہمیں ہمیشہ بچوں کی طرح پیار دیا یعنی ہماری خوبصورتی یہ ہے کہ ہماری لیڈر کام اور ماں کی جگہ پہ یہ زیادہ ہے اور ہمیشہ انہوں نے ہمیں بچوں کی طرح پیار دیا ہر شعبے میں انہوں جو ہے محترمہ نے سیاست کو خدمت سمجھ کے کیا اور دلتانہ خاندان کی ایک تاریخ ہے جس کو ہر شخص بہت خوبی جانتا ہے تو ہماری دخترے پاکستان ہے دخترے بہاری ہے دلتانہ خاندان نے بڑی خدمت کی ہے اور نرڈرسٹری سٹیٹ میں انہوں کا بہت پورا کوشش کی ہے اور کام سے یونے برستی میں میری بیٹی نے پی ایچ ڈی کی ہے اور ابھی اٹھار میں سکیل میں جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہاؤسپیٹل میں اتنا کام کیا جب ایمین نے تھے اور مجھے کہ دو ماہ کی منسٹری میں صرف دو ماہ کا موقع ملائے انہوں کو منسٹر میں بننے میں دو ماہ کے اندر انہوں نے کام سرگی انہوں نے برستی بیٹی بنی یہ مسلمی کے اوہ رہنما ہے ہمیشہ دکھ سو کے ساتھ میئے سبان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے ہم ہم اس کو اب کوئی بہن چھوٹی ایسی لئے کہتے ہیں کہ ہم یہ جوان رہے ہمیشہ نواز شیف کے ساتھ ہیں اور مسلمی کے وہ بننی گھا رہا ہے جو انہوں نے اس کے والد صاحب نے بھی ہمیشہ خدمت کی اسی حلقے میں ہمیں نے بن کر اور چیپ منسٹر اس وقت پنجاب پاکستان میں ایک ہی ہوتا تھا میامن تاز دلتانہ صاحب دلتانہ خاندان تو اصل مسلم لیک ہے ہمیشہ کے لئے مسلم لیک کے ساتھ رہے ہیں اللہ اس کو ہمیشہ اپنی خوشیہ نصیب کرے سارے دوست اس کے ہمیشہ بازو بن کرے ہیں جب بھی الیکشن میں کوئی ایسا ہوا ہے وہ دھاندی لے کا رول ہوا ہے دو نمبر طریقے کے ساتھ رہایا گیا پولنگ سٹیشن نہیں کبھی آرے آج تک مسال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محترمہ دلتانہ صاحبہ کا دہ دل سے شکر گزار ہوں انہوں نے ویہاڑی کی تاریخ میں وہ منصوبے دیئے جو کسی اور ایمینے نے نہیں دیئے اور یہ نون لی کے ساتھ ہمیشہ ڈٹ کر کھڑی رہیں اور ان کا پورا خاندان جو کہ ویہاڑی کی تاریخ میں نہیں پوری دنیا میں اس کا نام ہے اور بی بی تہمینہ نے ہمیشہ مرد مجاہد اور مرد آہن بن کر نواز شریف اور شباز شریف کا ساتھ دیا اور ہم سب ان کے بازو ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے تینکیو تینکیو بیری مچ محترمہ تہمینہ دلتانہ صاحبہ نے ویڈے کے لیے بے پناہ کام کیے جس میں ہسپتال کا کام ہے اپگریریشن کا کام ہے سیت کے لیاظ سے تعلیم کے لیاظ سے کام سیٹ یونیورسٹی ہے میری دو بچیاں وہاں سے پڑھ کے اب سی ایس ایس کی تیاری کر رہی ہیں تو جنوبی پنجاب میں یہ توفہ ہے جیسے مطلب کارڈیالوجی ہے نہیں جی وہاں ملتان میں تھی ہے جنوبی پنجاب کیلئے توفہ انڈیسٹیل سٹیٹ کے لیے بھی محترمہ صاحبہ نے بہت کام کی ہے تو ہماری ہر دل عزیز لیڈر ہیں اور خاندانی لحاظ سے تو یہ ہمیشہ ہی مسلم لیگ کے ساتھ وہ بستہ رہے ہیں قربانیاں دے کے پاکستان انہوں نے بنایا ہے اور آج تک وہیں کھڑے ہیں اور بہت قابل فخر لیڈر ہیں بہت دلیل لیڈر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے محترمہ تیمینہ دلتانہ صرف نام نہیں ان کی ایک بڑی لمبی جوڑی تاریخ ہے عرصہ کمو بیش دو سو سال سے ویہاڈی میں ان کے خاندان عوامی خدمت عط کر رہے ہیں اور پچھلے پچاس سال سے محترمہ کے خاندان سے مسلسل ویہاڈی میں ایم اینے اور ایم پی آ رہے ہیں انہوں نے ویہاڈی کے لیے انتہائی اچھے فلائی عوامی کام کی ہیں جن میں قابل ذکر ہسپتال یونیورسٹی انڈرستل سٹیٹ اور بنیادی جو ترقی ہے سڑکوں کا اور بنیادی طور پر جو عوام کے لیے بلدیہ کی حدود میں پارکس بہت سارے بنائے تھے اس کے علاوہ محترمہ ہر بندے کی پہنچ میں ہیں جب چاہتے ہیں لوگ مل لیتے ہیں اور ویہاڈی شہر میں ان کا دفتر ہے جو کہ چوبیس گھنٹے عوام کی خدمت کے لیے کھلا رہتا ہے محترمہ تحمینا دولتانہ ویہاڈی کی شان ہے اور ویہاڈی میں تقریباً پاکستان مسلم لیک کی نشانی بیگم محترمہ تحمینا دولتانہ جہاں بیگم تحمینا دولتانہ کھڑی ہوتی ہیں وہ مسلم لیک ہیں اور اپنی جان مال کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت مسلم لیک کے لیے تیار رہتی ہے ویہاڈی میں پہلے بہت بے روزگاری تھی تو محترمہ نے ویہاڈی کے لیے روزگار کے لیے انڈسٹری سٹیٹ کا قیام کیا ڈی ایچ کیو اپ گریڈیشن میں چار سو پچاس بیڈی کا اسپطال بنایا کامسیٹ یونیورسٹی بنائی اس کے علاوہ معاصلاتی نظام بہت بہتر بنایا اور بیہاڈی شہر کی ہر سڑک ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سلام آباد کی سڑکیں اور انشاءاللہ تعالی محترمہ اگر دوبارہ موقع ملے گا تو بیہاڈی شہر اور ترقی کرے گا